اسلام علیکم فرینڈز اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد وسیم آج ایک نئی ٹیکنیکل ویڈیو میں بنانے لگا ہوں جو کہ موجودہ سنیاریو سے ریلیٹڈ ہے جیسے کہ آپ نے تھمنل میں بھی دیکھا ہوگا اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینشن چل رہی ہے جو جہادی تنظیم ہے ہماس فلسطین کی اور ٹیلریسٹ کنٹری اسرائیل کی آپس میں تو اس کے اندر جو بہت زیادہ چیز اوپر کے آ رہی ہے وہ ہے آئرن ڈوم سے ریلیٹڈ یہ آئرن ڈوم کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ ویڈیو بنانے لگے ہیں چونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہمارا چینل ہے تو اس کے اوپر ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفارمیشن دینا تو آئرن ڈوم کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے تو بنائی طور پر یہ ہوا کہ نائنٹین نائنٹی کے اندر جو ہے نا وہ اسرائیل اور جو لبنان کی جو حزباللہ تنظیم ہے جو کہ جہادی تنظیم ہے ایران سیپورٹر تنظیم ہے اس نے جو ہے وہ اٹیک کیا آپس میں ان کی چھنگ ہوئی جس کے اندر تقریباً آلموس ایٹ تھاؤزنڈ میزیل یا راکٹ لانچر جو ہے نا وہ فائر کیے گئے لبنان کی طرف سے جو کہ حزباللہ کی طرف سے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل چونکہ ایک چھوٹا کنٹری ہے پاپولیٹڈ کنٹری ہے بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا جانی بھی اور مالی بھی اس چیز کو بندے زرزر رکھتے ہوئے اسرائیل کی جو ڈیفینس سسٹم ہے ان کے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر غور احوز کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ایسا سسٹم بنائیں ایک ایسا چیز بنائیں جو کہ دشمن کی طرف سے آنے والے جتنے بھی جو غیر ضروری چیزیں ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے خواہ وہ راکٹ لانچر ہو خواہ وہ شیلز ہو خواہ وہ میزائلز ہو خواہ وہ آپ یوں کہہ لو کہ ایرو پلین ہو ان کی طرف سے آنے والی کچھ چیز ہو ان کو ہم لوگ انٹرسپٹ کر سکے انہیں کاؤنٹر کر سکے تو پھر نائنٹین نائنٹی کے بعد انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور اب جا کے انہوں نے اس چیز کو ڈیزائن کیا نام اس کو دیا انہوں نے آئرن ڈوم شروع شروع میں اس کو آئرن ڈوم جو ہے وہ نام نہیں دیا گیا تھا چونکہ شروع میں ان کی جو جنگ تھی نا وہ حماس اور لبنان کی حضب اللہ ان کے ساتھ تو انہوں نے نام سٹارٹ میں اس کا انٹی حضب اللہ انٹی حماس رکھا لیکن پھر انہوں نے سوچا کیونکہ یہودی ہیں بہت زیادہ چالاق قوم ہیں یہ پوری دنیا کو کیپچر کرتے ہیں مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور ہر جگہ سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے اتھیاروں کو بیچا جائے تو نام انہوں نے آئرن ڈوم رکھ دیا کہ یہ بھئی لوہے کی ایک دیوار کی طور پر کام کرے گا لوہے کی جو ہے نا وہ ایک بادل کے طور پر کام کرے گا یہ حفاظت کرے گا آپ کی تو انہوں نے اس کو بنا دیا نام اس کو دے دیا آئرن ڈوم کا اب یہ کیسے کام کرتا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس ٹائم پہ نائنٹین نائنٹی کے اندر آٹھ ہزار راکٹ کام اس کا مفیر کیے گئے تھے لبنان میں حزباللہ کی طرف سے اور چونکہ اتنے بڑی تعداد میں راکٹ کو سنبھالنا ان کو انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا تو انہوں نے پھر یہ آئرن ڈوم سسٹم بنایا تو آئرن ڈوم سسٹم اب آپ کو کافی حد تک پتہ تو لگ گیا ہوگا کہ یہ کیا سسٹم ہے تو تھوڑا سا اور اس کو فردر ڈپس میں لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل یار سبسکرائب کر لو اور ساتھ جو ہے نا وہ گھنٹی کا نشان ضبور دباؤ تو دوستو یہ جو آئرن ڈوم ہے بنا دی طور پر آل ویدر جو ہے نا وہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جس کو جو نا وہ اسرائیل کی جو دو کمپنی ہیں ایک رافیل جو ہے وہ میزائل سسٹم کمپنی ہے اور وہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم یہ دو کمپنیز نے مل کر جو نا وہ یہ میزائل سسٹم جو نا وہ بنایا بنا دی طور پر اس کا یہ کام ہے کہ یہ دشمن کی طرف سے آنے والے جو میزائل ہیں یا راکٹ ہے انہیں انٹرسپٹ کرنا انٹرسپٹ کر کے انہیں تباہ و برواد کر دینا تو بنیادی طور پر یہ یہ کام کرتا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر تین یونٹس ہوتے ہیں تین یونٹس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں تین چیزوں سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے پہلا جو سسٹم اس کے لئے انسٹال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موبائل ریڈار موبائل ریڈار میں نے نام کیوں لیا کیونکہ یہ موویبل ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ریڈار کا کام ہوتا ہے ڈیٹیکشن کرنا تو موبائل جو ریڈار ہے یہ کیا کرے گا دشمن کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو یہ ڈیٹیکٹ کرے گا خواہ وہ میزائل ہو خواہ وراپورٹ لانچر ہو خواہ شیل ہو خواہ کوئی بھی دوسری ایسی چیز ہو جیسے کہ جہاز ہو گیا اس کو یہ کیا کرے گا ڈیٹیکٹ کرے گا خاص طور پر جتنی اس کی رینج ہے اب اس کی جو رینج ہے وہ آلموس تقریباً یوں کہہ لو کہ چار سے لے کر ستر کلومیٹر تک کی رینج کو اندر یہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ یوں کہہ لو کہ جو موبائل ریڈار ہے نا یہ ستر کلومیٹر تک کے ایریے کے اندر آنے والی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرے گا اب یہ جب ڈیٹیکٹ کر لے گا پھر یہ کیا کریں گے یہ دوسرا اس کا ایک یونٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کنٹرول یونٹ کہتے ہیں تو یہ ریڈار جو ہے وہ اپنی جو لوکیشن ہے پوزیشن ہے جو فائنڈنگ ہے جو ڈیٹیکشن ہے وہ اٹھائے گا اور بیج دے گا سگنل کس کو کنٹرول یونٹ کو اب کنٹرول یونٹ میں چونکہ پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے لوجیکل فیصلے ہوتے ہیں اور وہ اس لوجیکل فیصلے کو بیس بنا کے یہ جو ریڈار کی طرف سے فیصلہ آئے ہوتے ہیں ان کے اوپر فیصلہ کرتا ہے اور پھر اپنا کمانڈ دیتا ہے اپنا آرڈر دیتا ہے کس کو ایک اس کی تھرڈ یونٹ کو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں موبائل لانچنگ یونٹ ٹھیک ہے اب یہ جو لانچنگ یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسپٹ ہوتے ہیں آلموس تقریباً بیس انٹرسپٹ ایک جو ہے نا وہ جو اس کے موبائل لانچنگ پیڈ ہوتا ہے اس کے اندر لگے ہوتے ہیں تو آپ جی ذہن میں رکھو اس میں تین پارٹ ہو گئے پہلا پارٹ جو ہے وہ ریڈار کا ہوتا ہے دوسرا اس کا کنٹرول یونٹ ہوتا ہے اور تیسرا اس کا پارٹ جو ہوتا ہے نا موبائل لانچنگ پیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بیس انٹرسپٹ لگے ہوتے ہیں بیس انٹرسپٹ سے مراد بیس میزائل ایٹا ٹائم یہ فائر کر سکتا ہے بیس ڈیفرنٹ پوزیشن جو کہ ریڈار کی طرف سے ریڈریکٹ ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں ٹوٹل تین چیزیں ہیں اب چونکہ یہ ایک لیمیٹڈ چیز ہے یعنی آپ یوں کہہ لو کہ آپ صرف اس کو جو ہے نا وہ ایک مخصوص ایریے تک کو دیفنس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پورا ملک اس سے جو ہے نا وہ آپ وہ نہیں کر سکتے حفاظت نہیں کر سکتے اس کی تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ پورے ملک کو آپ اس سے جو ہے نا وہ نہیں بچا سکتے میزائلوں سے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا صرف ایک دیفنس سسٹم آپ کو نہیں چاہیے آپ کو مختلف لوکیشن پر ورکنگ کے لیے مختلف جنہیں آپ یوں کہہ لیں نمبر آف جو دیفنس سسٹم ہے یہ آئرن ڈوم کے دیفنس سسٹم ہے وہ بہت سارے چاہیے تعداد میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے پاس دس سٹی ہیں تو آپ کو دس چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ ہر سٹی کو جو ہے نا وہ محفوظ کر سکیں اب چونکہ یہ بہت ہی ایکسپینسف کام ہے ہر جو لانچنگ جو اس کا پیڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو انٹرسپٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو میزائل لگا ہوتا ہے ہر میزائل آلموس یوں کہہ لو کہ ایک لاکھ ڈالر کا ہوتا ہے ایک لاکھ ڈالر سے مراد ایک کروڑ سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے پاکستانی روپیز میں اور چونکہ حماس کی طرف سے جو ہے وہ درجنوں کی طرف سے ہزاروں کی طرف سے جو ہے وہ میزائل آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مارنا جو ہے وہ ایٹ و ٹائم میں اتنی بڑا کافی مہنگا کام ہے تو یہ صرف ان ممالک کے پاس ہے جو کہ امیر ممالک ہیں جیسے اسرائیل ہے وہ بہت امیر ملک ہے اس کے پاس یہ آئرن ڈوم کی فسیلٹی موجود ہے باقی ملکوں کے پاس بھی ہے جیسے کہ ابھی امریکہ نے بھی اسرائیل سے ہی اپنا جو ہے وہ آئرن ڈوم کا دیفنس سسٹم خریدا یہ آرموس ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر انہوں نے ہینڈ آور کیا اس کو باقی ممالک کے پاس بھی ہے پاکستان کے پاس بھی ہے انہوں نے چائنہ سے خریدا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ایک دیفنس سسٹم ہے جو کہ ریشیا کے پاس ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور دیفنس سسٹم ہے ان کے پاس لیکن چونکہ وہ ایک بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی چیز ہے بڑے مزائلوں کو روکنے کے لیے تو اس کو جہاں وہ ترکی نے بھی فیصلہ کیا وہاں سے پرچیز کرنے کا اور پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اسی طرح سے وہاں سے کوئی تھوڑا بہت ہمیں بھی دیفنس سسٹم مل جائے تو یہ بنائی طور پر دیفنس سسٹم کا کام ہوتا ہے دشمن کی طرف سے آنے والے جو مزائل ہیں ان کو ڈیٹیک کرنا انہیں روکنا انہیں ہوا کے اندر ہی تباہ ورواد کر دینا تاکہ وہ بادی کے اندر نہ گنے اور نہ ہی ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اب یوں کہلو اور نہ وہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو تباہ نہ کر سکے تو بنائی طور پر بہت ہی اچھی چیز ہے یہ آئرنڈوم یا جتنے بھی دیفنس سسٹم ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہوگی تو اب یہ ہے کہ فردر اس کے اندر کافی ساری چیزیں انویشن ہوتی جا رہی ہیں کافی ورکنگ ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر رینج کو لے کر اس کو رینج بڑھائی جا رہی ہے اور اسی دیگر سے لانچنگ پیٹس کی جو تعداد ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایک فکس نہیں ہے موبیلٹی ہے اس کے اندر موبیلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں چونکہ یہ ایک یوں کہلے بائی ویلر ٹرالے کے اوپر نصب ہوتا ہے تو ہم اس کو دائیں سے بائیں جہاں بھی لے کے جا سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے جو کہ موجودہ سنیریو سے ریلیٹڈ ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور دوستروں کو بھی شیئر کر دیں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ